ہاں دوستو گولڈ گرو کل چینل میں آپ کا بہت بہت سواگتہ ہے راجون سیم محالی ریال سیٹ مینٹر ریال سیٹ بکس کا آتھر انڈ موٹیویشن سپیکر آج کا جو ٹوپک ہے یہ جنرل ٹوپک ہے فائیو ڈی فارمولا یہ کہاں سے آیا میں کسی اپنے دوست کے پاس بٹھا جو ڈائیٹیشن ہے تو وہ اس نے میرے کو پوچھا کہ آپ کیا کھاتے ہو آپ کی روٹین کیا کھانے میں میں نے کہا سمپل بات یہ کہ سر جو میرے کو اچھا لگتا ہے میں کھاتا ہوں تو اگلا سوال اس نے یہ کیا کہ آپ پھر ٹیسٹ کے حساب سے کھاتے ہو اپنی جبان کے ٹیسٹ کے حساب سے اپنی جیب کے ٹیسٹ کے حساب سے کھاتے ہو جو آپ کے سریر کو سپلیمنٹ فوڈ سپلیمنٹ چاہیے اس کا مطلب وہ نہیں آپ لے رہے تو ان کی بات بہت شوکنگ بات تھی تو اس بات سے اس ڈائلوگ سے یہ بات نکل کے آئی کہ 5D فارمولا ایک بنتا ہے جس کو میں اپنے دوستوں کے ساتھ جو میرے دوست کو دیکھتے ہو ان کے ساتھ یہ جرور شیئر کیا جائے بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ health is wealth کہا جاتا ہے یدی آپ کی health ٹھیک ہے تو سب کو ٹھیک ہے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ sound mind in sound body یدی آپ کی body sound ہوگی تب ہی آپ کا دماغ بھی sound رہے گا اور بہت اچھے آپ result نکال سکتے ہو سو یہ جو 5D فارمولا نکلیا سب سے پہلی دی ہے جو ڈائیٹ کی ہے یہ ڈائیٹ ہی ہماری proper نہیں ہے جو ڈائیٹیشن نے ہمیں بتایا ڈائیٹیشن نے بتایا کہ جو ہمارا باہر کا باتاورن ہے پانی ہمارے گندے ہو گئی ہے ہوا ہماری گندی ہو گئی ہے کوئی بھی فوڈ ایسا نہیں ہے گہوں لگا لو یا کئی جو جن میں chemical کی مطلب مطرہ نہ ہو کل ملا کے دیکھا جائے pesticide کا بہت زیادہ پرباب ہماری باڈی پر ہے تو اس کا مطلب یہ ہے ہماری جو پہلی دی ہے ڈائیٹ والی وہی کمجور پڑ گئی یدی ہماری ڈائیٹ دی والی ڈائیٹ ہے وہی کمجور ہو گئی تو definitely ہمارے پاس دوسری دی پھر شروع ہو جاتی ہے جس کو ڈیفیشنسی بولتی ہے جب باڈی میں ڈیفیشنسی آنے شروع ہو جاتی ہے تو کسی کا پھر سر دکھے گا کسی کی ٹانگ دکھے گی کسی کی باجو دکھے گی کسی کے کمر میں درد ہوگا کسی کی چھتی میں درد ہوگا کسی کا کوئی پرابلم مطلب ڈیفیشنسی آگی ڈیفیشنسی یدی ڈیفیشنسی وہاں پر ہم نے کنٹرول نہ کی تو اس کے بعد پھر وہ ڈیفیشنسی جو ہماری ڈیسیز میں آ جاتی ہے بیماری میں آ جاتی ہے تو جو آدمی بیمار ہو جاتا ہے دوستو آپ اچھے طریقے سے جانتے ہو جو آدمی بیمار ہو جاتا ہے وہ بیماری جڑ سے ختم نہیں ہوتی وہ اس کو دوائی دی جاتی ہے وہاں روکنے کے لئے دوائی دی جاتی ہے اور ڈاکٹروں کا بھی یہ حال ہے کہ ڈاکٹر آپ کو آپ کے شریر کے مطابق دوائی کم دیتے ہیں جو سامنے اس کا سیل ریپرزنٹیٹی بیٹا کمپنی کا اس سے اس کو کیا ملنے والا ہے اس کے اوپر جیادہ پھوکس کرتے ہیں جو کمپنی جیادہ پیسے دیتی ہے جو کمپنی ورلڈ ٹور کرواتی ہے جو کمپنی ان کا دھیان رکھتی ہے وہی دوائی آپ کو لکھ کے دی جاتی ہے اس کا آپ کے شریر کو کتنا فرق پڑنا ہے کتنا نہیں پڑنا یہ پتا نہیں لیکن کیونکہ میں خود بھی میں انڈین ہوں ہمارے کریکٹر میں ہی اتنی زیادہ خوٹ ڈال دی گئی ہے کہ ہم کریکٹر کے سچے پھر رہی نہیں پھر ہم ڈاکٹر سے کیسے امید کر سکتے ایک کریکٹر کا بہت بڑی ہو سکتے ہاں سارے ڈاکٹر نہیں ہو سکتے یہ میں کہتا ہوں سارے ڈاکٹر نہیں ہو سکتے لیکن جیادہ تر ڈاکٹر جو ہے کمیشن کو دھیان میں رکھ کے آپ کی دوائی لکھتے ہیں اور سدھا سدھا یہ بات کہنے میں کوئی عرض نہیں کہ وہ آپ کی صحت کے ساتھ کھلوار کرتے ہیں تو پھر ڈیسیز کے بعد یہ ڈاکٹر تو میں چوتھا ڈاکٹر چوتھی ڈی ہے پھر ڈاکٹر آ گیا تو اور چوتھی ڈی ڈاکٹر آنے کے بعد پھر یدی ڈاکٹر سے ہماری ڈیسیز کنٹرول نہ ہوئی یدی ہماری ڈیسیز کنٹرول نہیں ہوتی ہماری بیماری کنٹرول نہیں ہوتی تو پھر یہ پانچمیں ڈی میں ہم آ جاتے ہیں ڈیتھ بھی ہماری پھر ڈیتھ ہو جاتی ہے ڈیتھ ہونے کے بعد اس کا مضال جو بندہ بریٹ آرنر ہے جو فیملی کا بریٹ آرنر ہے جو آدمی روٹی اپنے بچوں کو کھلاتا ہے لیا کے کھلاتا ہے یدی اس کی ڈیتھ ہو جائے تو چھیمی ڈی میں نے یہ الگ کلر میں لکھی ہے چھیمی ڈی ڈیپریشن جو پیچھے بچ جاتے ہیں سب ہی کو ڈیپریشن ہو جاتے ہیں یہ گھر میں پچاس ساتھ ستر ہزار پیار لاکھ رپیار سیلری آ رہی ہے کل سے وہ بند ہو جائے تو فیملی کے خرچے تو نہیں رکیں گے کوئی بینک میں گڑھ بڑ ہو گئی اور ان کی سیلری تھی جو وہ اگلے دن بند ہو گی ایک دن میں آج پوری سیلری ہے کل کو گڑھ بڑ ان کی پتہ لگی اور ان کو نوکری سے نکال دی گیا ترانت ان کا مطلب ساری آمدن بند ہو گئی آمدن بند ہونے کے بعد ان کا کیا حال ہوا یہ میرے کو پتا ہے ان کے بچوں نے تین تین دو تین تین ہزار پے کی نوکری کر کے پالا ہے اور گردیب سنگھ جو ہمارے آفیسر تھے وہ دو سال نہیں چل پائی دو سال کے اندر اندر ہی دیپریشن میں جا کے ان کی ڈیتھ ہو گئی سو ہم نے دھیان رکھنا ہے جب ہمارے پاس کمائی والا بندہ چلا جاتا ہے تو اس کے بعد دیپریشن ہونے ہی ہونے یہ سبھی چیزوں کو بچانے کے لیے ہمیں یہاں پر آنا پڑے گا یہ ڈائٹ کے اوپر ہمیں دھیان رکھنا پڑے گا یہ میں کوئی ڈاکٹر نہیں ہوں لیکن میرے ایک ڈائٹیشن پوائنٹ کی ورث ہے کہ آپ کے ساتھ میں ڈسکت کروں اس لیے یہ ٹاپک آپ کے لیے چل لیا دوستو یہ ویڈیو آپ کو اچھی جرور لگے کہ اس کو میکسیمم شیئر کر دو ہر بندے کے موبائل میں پچھا دو تاکہ یہ پرابلم یہاں پر نہ آئے لوگوں بہت جلد نئے ٹاپک کے ساتھ